اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے پیارے دوستو آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ایک عظیم ریسکیو میشن ہے جو کہ کسی حسبتال میں نہیں بلکہ دنیا کی دوسری بلندرین چوٹی کے ٹو پر کیا گیا تھا جی ہاں دوستو ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کے عظیم کوہ پیماں محمد لیست بارہ اور اس کے علاوہ دو اور کوہ پیماں جون سنوری اور جون پبلو کی لیکن دوستو یہ ریسکیو میشن کامیاب نہ ہو سکا لیکن ایسا کیوں ایسی کیا وجہ پیش آئی کہ ان تین کوہ پیماں کی ڈیڈ بوڈیز کو ریسکیو نہیں کیا جا سکا ایسی کیا ضرورت پیش آئی کہ ایک بیٹے کو اپنے والد کی ڈیڈ بوڈی کو کیٹو پہار پر ہی تقریباً آٹھ ہزار میٹر کی بلندی پر دفن کرنا پڑا تو دوستو یہ سب کچھ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل ابھی تک سسکرائب نہیں کیا تو اسے سسکرائب کر کے ساتھ بنے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفیکشن ملتا رہے تو چلیئے دوستو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو میرے نام ہے محمد رمیز اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ یوٹیوب چینل میرا پاکستان پیارے دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں پانچ فروری دوہزار اکیس کی کہ جب پاکستان کے ایک عظیم کوہپیما محمد لی صدبارہ نے اپنے بیٹے ساجد علی صدبارہ اور دو کوہپیما جن کا نام جان سنوری اور جان پبلو تھا ان کے ساتھ کےٹو بیس کیم کو چھوڑا اور دنیا کی دوسری بلندرین چوٹی جس کی بلندی تقریباً آٹھ ہزار چھسو گیارہ میٹر ہے اس کو سر کرنے کا عظم کیا لیکن دوستو جیسے ہی یہ چاروں کوہپیما کےٹو کے سب سے خطرناک ہی سے بوٹین لیکس سے گزر رہے تھے تو محمد لی صدبارہ کے بیٹے ساجد علی صدبارہ کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی تو اپنے والد کے کہنے پر ساجد علی صدبارہ نے اکسیجن سلنڈر استعمال کیا دوستو یہاں پر آپ کو ایک دلچسپ بات بتائیں کہ ان چاروں کوہپیماوں کے پاس صرف ایک ہی اکسیجن کا سلنڈر تھا کیونکہ یہ سب کوہپیما کےٹو کو بغیر اکسیجن سر کرنے کا عظم رکھتے تھے تو ناظرین ایک واحد اکسیجن کا سلنڈر استعمال کرنے کے باوجود ساجد علی صدبارہ کی طبیعت صحیح نہ ہوئی تو محمد لی صدبارہ نے اس کو واپس کیم فور جانے کا کہا اور یہ بھی کہا کہ ہم سمیٹ کر کے کیم فور ہی آئیں گے پیارے دوستو آپ کو یہاں پر کیٹو کے مطلق ایک اور دلچسپ بات بتائیں ایک بوٹل نیک کو دی ویلی آف ڈیتھ بھی کہا جاتا ہے بس دوستو تو ہوا کچھ یوں کہ ساجد علی صدبارہ اپنے والد اور باقی دونوں کو ہپیماوں جان سنوری اور جان پبلو کا انتظار کرتے رہے لیکن وہ نہ آئے اور بہت دن ریسکیو مشن جاری رکھنے کے بعد ان کو اور باقی دونوں کو ہپیماوں کو یہ تسلیم کر لیا گیا کہ کیٹو پر ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو پیارے دوستو تقریبا پانچ ماہ بعد ابھی حال ہی میں ساجد علی صدبارہ نے اپنے والد اور باقی دونوں کو ہپیماوں جان سنوری اور جان پبلو کی ڈیتھ بوڈیز کو سرچ کرنے اور انہیں ریسکیو کرنے کا عظم کیا اسی دوران ایک انگلیش کو ہپیما نے کیم فور سے اوپر بوٹل نیک کے پاس تین ڈیتھ بوڈیز ہونے کا اندیشہ ظاہر کیا بہت سرچ کرنے کے بعد یہ کنفرم ہو گیا کہ وہ تینوں ڈیتھ بوڈیز محمد علی صدبارہ جان سنوری اور جان پبلو کی تھی تو بس ساجد علی صدبارہ ارجنٹینہ کے ایک ہپیما کے ساتھ ڈیتھ بوڈیز کو ریسکیو کرنے کے لیے کیٹو بیس کیم سے نکلے لیکن دوستو تمام ڈیتھ بوڈیز جس جگہاں پر تھی وہاں سے ریسکیو کرنا انتہائی مشکل کام تھا کیونکہ جان سنوری اور ساجد علی صدبارہ کی ڈیتھ بوڈیز بوٹن لیک پر تھیں جو کہ چوٹی سے تقریباً تین سو میٹر نیچے آٹھ ہزار چار سو میٹر کی بلندی پر واقع ہے دوستو یہاں پر آپ کو ایک اہم بات بتائیں کہ اب تک کیٹو پر کامیابی سے کیا جانے والا ریسکیو میشن زیادہ سے زیادہ چھ سے سات ہزار میٹر کی بلندی پر کیا گیا تھا لیکن پیارے دوستو جس جہاں پر محمد علی صدبارہ کی ڈیتھ بوڈی تھی وہاں سے بوڈیز کو ریسکیو کرنا انتہائی مشکل تھا لیکن جیسے بھی کر کے ساجد علی صدبارہ اپنے والد کی ڈیتھ بوڈی کو بوٹن لیک سے کیم فور تک لانے میں کامیاب ہو گئے اب اس سے نیچے بوڈی کو لانا انتہائی مشکل تھا انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنے والد کو یہی پر دفنا دیں گے تو لہٰذا انہوں نے باقی دونوں کوہ پیماوں کے ساتھ اپنے والد کو بھی کیم فور پر دفنا دیا اور نشانی کے طور پر اس جگہ پر ایک پاکستانی پرچم لگا دیا تو دوستو کیا آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ ایک بیٹے کے لیے یہ کس قدر مشکل ہوگا کہ اپنے والد کی ڈیتھ بوڈی کو اپنے سے کئی میل دور ایک پہاڑ پر تقریباً آٹھ ہزار میٹر کی بلندی پر دفن کر دیں یقیناً یہ خوصلہ صرف ایک عظیم والد کا ایک عظیم بیٹا ہی رکھ سکتا ہے دوستو یہاں پر آپ کو ایک اہم بات اور بتائیں کہ اپنے والد کو دونوں کوہ پیماوں کے ہمرا دفنانے کے بعد ساجد علی صدبارہ نے اپنے والد کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے کیٹو پہاڑ کو دوسری مرتبہ سر کیا السلام علیکم میں ساجد سطبارہ ہمیں سیکس میشن پہ ابھی کیوٹو پایا تھا والد سطبارہ اور اس کی ٹیم یون سنوڈی اور جبک تو سارے ٹیم کی بوڈیز ہمیں ملی ہے لیکن جو والد اور جون سنوڈی کی جو بوڈیز ہے وہ بہت تکنکل پلیس پہ ہے ادھر سے نیچے لانا ابھی ہم تین ٹیم میمبرز ہیں میں پی کے شرپا اورے لیا تو ہم تینوں کے لیے پوسیبل نہیں ہے وہ ٹیکنیکل پارک پہ ہے اور آٹھ ہزار چار سو قریب ان کی بوڈیس ہے تو ابھی ہم انشاءاللہ یہی کر سکتا ہوں کہ آج کر سکتے ہیں کہ بوڈیس کو اوپر ہی ہائیٹیوٹ پہ روٹ سے تو کیونکہ وہ سینڈ روٹ پہ ہے تو آگے پیچھے کر کے باری کرنے کی کوشش کریں گے دوستو امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور کمیٹ بوکس میں اپنی قیمتی رہ ضرور دیجئے گا اور اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر کے ساتھ بنے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں دوستو آپ سے ملاقات ہوگی کسی نیکس ویڈیو میں اب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھئے گا موسیقی